نبی سے کیا تھا صحابہ نے ہم تو کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں قرآن نے بھی کہا تھا نا کہ ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنا سارا مشن ہی نبی کی محبت کو ملائے ہوا تھا اور انہوں نے سب سے پہلا نمبر حاصل کرنے والے کون تھے حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی ہم کن سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے لیے راتوں کو جاگے نبی کی محبت میں جاگے اس لئے ہم ان سے پیال کرتے ہیں جہاں ہم اوروں کا ذکر کرتے ہیں وہی پر حضرت عبدالقر صدیق کا بھی ذکر ہوتا ہے کسی نے بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت عبدالقر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ایک بار آج امروپ تحجی کی صورت میں اس سے پہلے بھی آپ نے سنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لیکن حضرت عبدالقر صدیق کی صورت میں بڑے ہی اچھے انداز میں شانِ صدیقِ اقوض اللہ عنہ پر لکھا گیا تو محبت سے سنیں گے انشاءاللہ عجیب سے امام ابو بکر بار سے بزرگ و پتر ابو بکر تاں سے طائدارِ صداقت ابو بکر ساں سے سمرہِ محنتِ نبی ابو بکر جین سے جنین القدر ابو بکر ہار سے حضور کا خادم ابو بکر خان سے خلیفہِ افتل ابو بکر دان سے طائعِ اسلام ابو بکر زان سے ذہین و فتیر ابو بکر دان سے رضاِ خدا کا طلبگار ابو بکر زان سے ظاہرِ و پارسہ ابو بکر سین سے زکچائی کا پیشوہ ابو بکر شین سے محمد کا جانشین ابو بکر سان سے صداقت کا علمبردار ابو بکر زان سے ذہین و کی فتر کرنے والا ابو بکر کون سے طاہر و مطاہر ابو بکر زون سے ظلم کے خلاف چپتان ابو بکر عین سے آمیرِ قرآن ابو بکر غین سے غیر مند ابو بکر فاسِ فاطمہ کے لکاح کا گواہ ابو بکر کون سے قرآن کو جمع کرنے والا ابو بکر کون سے قرآن کا سوالی ابو بکر لام سے لا الہ الا اللہ کہنے والا ابو بکر مین سے محمد کا جانشین ابو بکر نوم سے نائبِ رسول ابو بکر بار سے وفا کا علمبردار ابو بکر ہاں سے ہدایت کا نشان ابو بکر حمزہ سے امت کا امام ابو بکر یا سے یارے بار و مزار ابو بکر روالا اللہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ بیانہوں کی بھی شاہر ہم بیان کرتے ہیں خطاب اب انشاءاللہ ہمارے محضت محمان کرے کے اس سے پہلے میں حضرت سے ادارش کروں گا کہ تشریف لے آئیں آپ سیٹھے سیٹھ پر تھے پہلے ہی سٹیٹ پر ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطاق فرمائے آپ کو صحیح اور تردوستی باری اللہ تعالیٰ لنگی صدیق عطاق فرمائے ہمارے رحمداللہ ایسے خطیب ہیں کہ جو بنگیر کسی مقالبے کے آتے ہیں محبت کی بینا پر لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے آتے ہیں تو اسی لیے ظاہر ہے کہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل خطیبوں میں بڑے پیسے چلتے ہیں فلانکی اتنے فلانکی اتنے فلانکی اتنے جہاں بھی جاتے ہیں کبھی آسانی واقع تیہ کیوں کہ کوئی جو اتنے پیسے میں نے لینے جو دیئے ظاہرے کے پیٹرول کو زیرت ہوتا ہے نہ وہ جو ہے کہ سفر بھی ایک ہوتا ہے اس کی بنا پر جو جتنا دینے بس ٹھیک ہیں کبھی کسی سے کوئی مقالبہ نہیں ہے تو ایسے جو ہے کہ خطیبوں کی آج معاشرے میں ضرورت بھی ہے اور ایسے جو لوگ بیان کرتے ہیں یقین مانے کہ ان کی بات انسان کے دل میں اترتی ہے اور آپ سنیں گے انشاءاللہ اس بات سے ازازہ لگائیں گے تو نئے اتتابع کے لئے دعوت دینی لگا ہو مکنن شریف ویاد نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن خوبصورت آواز